شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا قدر مختلف ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشنز ہوئے تو اس سے پہلے مسلم لگ نون کا یہ بیان تھا اور ان کا یہ خدشہ تھا اور ان کا یہ الزام تھا کہ انہیں الیکشنز سے سائیڈ لین لگانے کے لیے ایک مخصوص طریقے سے جو ہے وہ مقدمات میں فسایا گیا اور انہوں نے اپنی زیادہ تر کمپین جو ہے وہ مقدمات کو بھگتے ہوئے کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز سے پہلے ہی کچھ محول اس طرح بن چکا تھا کہ ان کی جو قیادت ہے وہ عدالتوں کا رخ کرتی رہی اس کے علاوہ ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان میں اس میں مقدمات کی زد میں پھسی رہی اب صورتحال اس سے مختلف بھی نہیں ہے اب جب دوہزار چوبیس کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی صورتحال اسی طرح کی ہی ہے کہ تمام جو پاکسن تحریک کے انصاف اس کی بھی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے یا تروپ ہو شاید ان کے مقدمات بھی جو ہیں اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں لیکن عمران خان اور پاکسن مسلم لگ نون کے جو قائد ہے ان دونوں میں کچھ مماثلت یہ پائی جاتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز سے قبل پاکسن مسلم لگ نون کے جو قائد تھے نواز شریف صاحب وہ ناہل قرار دے دیے گئے تھے اور انہوں نے الیکشنز میں حصہ نہ لیا اسی طرح ہی اب جو دوہزار چوبیس کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو اس میں عمران خان جو پاکسن دیلی کے انصاف کے لیڈر ہیں بانی چیرمن ہے اب وہ بھی ناہل ہو چکے ہیں لیکن عمران خان نے جو اپنی ناہلی ہے اس کو لاہر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا عمران خان کی جو ناہلی ہے وہ توشہ خانہ کیس میں ہوئی تھی اب اس توشہ خانہ کیس کے ناہلی کو ختم کروانے کے انہوں نے لاہر ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں موقف تھا کہ توہین جو الیکشن کمیشن اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو ناہل قرار دے اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے وہاں سے جب انہوں نے یہ درخواست واپس لینے کے لیے کہا تو الیکشن کمیشن بھی وہاں پر اس میں فریق بنایا گیا تھا ساتھ ہی جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس نے کہا کہ ہم یہ درخواست آپ کو واپس لیں آج لاہر ہائی کورٹ میں جو ہے اس لارجر منچ نے عمران خان کی ناہلی سے متعلق جو ہے درخواست پر سماعت کی اور جسٹس شاہد حسن بلال کے سربراہی میں یہ بینچ آہ تھا آہ ان میں جب آہ کیس کی سماعت چروی تو اس وقت الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے وہاں پر موجود نہیں تھے جس پر جسٹس شاہد حسن بلال نے کہا کہ اس وقت جو ہے آہ گیر مناسب ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی گیر موجودگی میں آپ کا جو ہے وہ آہ بیان لے لیا جائے اور آپ کے دلائل مکمل کروا لی جائے ایسا کرتے ہیں ہم نوٹس کر دیتے ہیں اور جسٹس آہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اگلی سماعت پر آ جائے گا تو اس دوران جو ہے ہم یہ آپ کے تمام جو دلائل ہے وہ آہ سن بھی لیں گے عدالت نے پھر رمارکز یہ کہ عدالت کیس کو بقیادہ سننے سے پہلے دائر جو درخواست ہے اس کے دائرہ اختیار کا بھی جائزہ لے گی کیونکہ عمران خان میاں والی سے جو ہے وہ آہ امین منتخب ہوئے تھے تو پھر اسلامات کی جو حدود ہے اسلامات ہائی کورٹ کی جو جوریڈکشن ہے وہ بڑی محدود ہے اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے کیونکہ آہ پنجاب میں میاں والی آتا ہے عمران تھا میاں والی سے امینے منتخب ہوئے تھے تو ہمیں آپ یہ بتائیں گے کہ عمران خان کی نا اہلی سے مدلی کے درخواست ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی جوریڈکشن منتی ہے تو اس کو یہاں پر سنا جائے یہ بڑے ایک اہم سوال تھا کیونکہ اب اس کی نکتے کے اوپر آہ جو سماعت جب ہوگی تو بیرسل علی زفر جو اپنے دلائل دیں گے اور اس دلائل میں وہ بتائیں گے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی جوریڈکشن بنتی ہے اور عمران خان کی جو درخواست ہے وہ یہاں پر ہی آہ سنی جانی جائے اب الیکشن آہ ان کا ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی بتا بتایا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے انتخابات کے لیے آٹھ فروری کی جو تاریخ دے رکھی ہے اور ہم نہ اہلی کیس میں جو ہے فریقین کو نوٹس آہ کروا دیتے ہیں اگر تو پھر ہم ان کو سن بھی لیں گے اور اس جو درخواست ہے اس کا سماعت کا اختیار جو ہے وہ لاہور آئی کورٹ کے پاس ہے جسیس شمس محمود مرزا جو اس بینچ کے آہ رکن بھی ہیں انہوں نے ریمارک یہ کہ آپ کے کلائنٹ میہ ملی سے منتخب ہوئے تھے سلامت آئی کورٹی کیس کیسے سن سکتی ہے یہ بھی آپ نے عدالت کو بتانا ہے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے عدالت میں پیشی کے بعد بیریسٹر علی زفر نے میڈیا سے بھی گفتگو کیا اور انہوں نے میڈیا سے کہا کہ جو ہے پی ٹے کے کارکون اور رہنماؤں کو جو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کو الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر بھی انہوں نے بات چیت کے ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے کچھ فیصلے اچھے ہیں کچھ برے بھی ہیں لیکن میں کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید نہیں کروں گا کیونکہ الیکشن کمیشن ایک پاکستان کا ادارہ ہے اور میرا تنقید کرنا نہیں بنتا ہمارے پاس ریمیڈیز موجود ہیں اگر وہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس طرح انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ نیچے سے کسی عدالت سے ہوتا ہے تو پھر ہائی کورٹ موجود ہے اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کو قبول نہیں ہے پسند نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ موجود ہے اور پھر شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی بھی پٹیشن ہم نے دائر کر دی ہے ان کو لاہور آئی کورٹ سے اٹھایا جانا جائے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے لیکن جو آج مکمل طور پر جس جو چیز ممبا تھا وہ یہی تھا کہ اب الیکشن کمیشن کو جہاں وہ نوٹس ہو چکے ہیں اور اگلے ہفتے جائے سماعت کے لیے درخواست مقرر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ لارجر بینج اس کی سماعت کس طرح کرتا ہے کیونکہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد جب فریقین کو موقع ملے گا اپنے کاغذات نامت کی جمع کروانے گا تو پھر عمران خان کے پاس بھی بڑا شورٹ ٹائم ہوگا اور ان کی کوشش یہی ہے آج بھی ان کے دلائل میں یہی تھا کہ جلد جلد جو اس سماعت کے مقرر کی جائے اس کو سنا جائے تاکہ عمران خان جو ہیں وہ سنا جائے تاکہ عمران خان جو ہیں وہ ان الیکشنز میں حصہ لے سکیں تو اب پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ عمران خان کو یہ الیکشن لڑوائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آئندہ ہفتے جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس کا حیوال بھی آپ کو لازم بتائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ ہنے کے بعد